نوجوان ان کو آپ جا کر بتا لیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں اس بارے میں کہ ہمارے ملک کے اندر جو مدراز ہیں یا انسٹیوٹ ہیں کیا ہمیں وہاں پہ جو وہاں کے فاضل جو ہیں عالم ہیں اس پہ کوئی ایک ہمیں کوئی فکس کرنا چاہیے کہ کیا چیزیں ہمارے بچوں کو آگے تعلیم پہ دینے چاہیے کوئی ایسا دیکھئے یہی چیز تھی جس کو اکبال نے کہا تھا reconstruction of religious thought in islam یہ reconstruction کیا ہے اسی چیز کو توبہ کہتے ہیں لوٹ کے آنا واپس آنا یہ سب لوگ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ ایسا ایسا کچھ بن گیا ہے ایسا کچھ کہ جو بھی اس کے ماننے والے ہیں یا تو اسے مانتے نہیں ہیں کوئی مانتا نہیں ہے سو جب اس لیے کہ انسانی عقل میں ایک بات ہے انسان میں وہ کسی بھی magical belief کو نہیں مانتی اگر آپ کے tire puncture ہو جاتا ہے گاڑی کا آپ خود سوچ لیں آپ کی آپ گاڑی چلا رہے ہو آئی فائی پہ flat ہو گیا تو تہرن ابابیل آ کر آپ کی گاڑی کا tire نہیں بدلیں گی you have to do it yourself ایک ہے نا آپ عملی طور پہ ایسے ہوتے ہیں نا جی ایسے ہوتے ہیں نا وہ تو نہیں وہ میں آپ کا مطلب سمجھ جو فاروق صاحب ایکچولی ڈاک صاحب جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر یہ جو ہے نا میرا مت ہے کہ ہمارے امام بھی ہیں ہمارے جو ہمیں leaders lead کرتے ہیں مصبی طور پہ یہ دیکھنا مسجدوں کے جتنے بھی امام ہیں ان کے پاس کیا تعلیم کیا ان کا کوئی ہم نے standard fix کیا ہے کہ آگے جو education دیں گے وہ کس طرح کی education دیں گے کہ وہ اس کو ہماری امام مسجد تو ایسے ہو گئے کہ بچارے کوئی روٹی کے لیے اور کوئی جاب نہیں ملتا ہے تو اس نے آکے نمازیں پر نہیں شنو کر دی تو وہ عالم بن گیا وہاں پہ جا کے لوگ اس سے آکے مشورے لے رہے ہیں تو بات تو ان کی صحیح ہے کہ ہمیں ایسا نظام قائم کرنا چاہیے کہ جس میں ایک authentic جو ہمارے preachers جو ہیں ہمارے امام جو ہیں وہاں سے ہو ان کے بات کو ہم کرے ہر آدمی اٹھ کے اس کی تبلیغ نہیں کرنی چاہیے یہ صحیح بات فیکٹ بر بات یہ ہے ہر آدمی تبلیغ کرے نہ کرے جہاں پر آپ پابندی لگا دیتے ہو سوچ کے اوپر کہ اس چیز کے سنانے کے اوپر پابندی ہے جیسے جو بات میں نے کہی ہے اور آپ لوگوں نے فوراں ایک دم سے react کیا اس چیز کو تو پابندی یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو آپ کو تھوڑی روشنی کی بات اکل کی بات بیان کرتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ آپ مسلمان جو دنیا میں مار کھا رہے ہو تو پلیز تھنک کہ آپ مار کیوں کھا رہے ہو صاحب یہ ایک ایرہ گزرا ہے ٹھیک ہے ایک ایرہ گزرا ہے آپ خلافت عثمانیہ تک اس سے پہلے دور جو تھا آپ لوگوں کا مسلمانوں کا دور تھا یہ آپ کے مطیعت ہیں اب ان کا دور چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے جو نلائکیاں کی آپ نے جو یونسٹین قائم لی کی ریسرچ پہ آپ نے توجہ نہیں دی تو آج آ یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اگلا دور وائے کا سبق آئے گا یہ ایک سرکل ہے یہ چاہ رہا ہے آپ یہ اس میں یہ نہ سوچیں کہ مسلمان نلائک ہے نلائکی کی انہوں نے آپ یہ دیکھیں اگر آپ بھی بات کرتے ہیں آپ اگر اقل اکل کوئی نہیں ہے اگر جیسے بھی آپ کی باتوں سے تاثر مردہ تھا کہ ہم پتہ نہیں جاہل ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا ہمیں سمجھ آ رہا ہے آپ کے پاس بہت زیادہ وزم ہے ہم نے اقرار کی ہے آپ سے لیکن یہ آپ یہ دیکھیں آپ اقبال کو کوٹ کرتے ہیں مجھے وہ یاد آ رہا ہے اقبال نے کہا تھا نا تجھے اقبال سے الفت ہے تو تلوار اٹھا قبر پہ پھول چڑھانا تو کوئی بات نہیں مقصد یہ ہے کہ اقبال نے یہ بھی کہا تھا آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں مجھے نہیں معلوم میں نے کبھی نہیں سنا اچھا تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ نلائکی رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ خلاپت عثمانیہ کے ٹوپنے کے بعد ملک جو ہے یہ دیکھیں نا آپ کے سازش میں شریف مکہ شامل ہوا انگریزوں نے شامل کیا خلافت توڑنے کے لیے آپ کے جو ہے نا اب ان کو جارڈن ادھر بٹھا دیا آپ کے جو سعود فیملی ادھر ان کو بٹھا دیا یہ جتنے چالیس ملک بنے یہ جتنے بنائے گئے اس میں سارے پرکی سے خلافت سے توڑ کے بنائے گئے ان لوگوں اب بات کیا گئے یہ سادش میں ان کے سال شامل رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ آپ کیوں سبب مل چکا ہو اور وہ ابھی تک جو خائف ہے کہ کہیں دوبارہ سے خلافت کی طرف یہ نہ چلے جائیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ ہمیں جو ہے آپ خلافت کی بات کرتے ہیں وہ جمال عبدالناصر نے ایک بات کہی تھی اس مسلمان ملکوں کے بارے میں مسلمان لیڈرز اور مسلمان قوموں کی جو کانفرنس تھی ان نے کہا تھا کہ اس سے کیا طاقت حاصل ہوگی اس نے کہا زیرو پلس زیرو پلس زیرو پلس زیرو پلس زیرو is always equal to zero آپ یہ دیکھتے نہیں ہیں کتنے پچپن چھپن مسلمانوں کے ملک ہیں دنیا میں don't you see that don't you see that کتنے ملک موجود ہیں کتنے ملک موجود ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ سوائے ٹیررزم کے اور کمال کرتوت کوئی آپ کو ان کے ملکوں کے ہاں اپنے اندر بھی یا باہر نظر آتی آپ خلافت اسمانیہ کی اور باقی چیزوں کی بات کرتے ہیں پچھلے یہ پانچ سو سال میں کیا سائنٹیفک چیز کوئی ایک چیز ہے جو اس قوم کی طرف سے کیونکہ سائنٹیفک سوچ میرے بھائی پیدا ہوتی نہیں ہے جہاں آپ law of cause and effect کو پسے پوش ڈال دیتے ہو law of cause and effect magical beliefs جو ہیں انہیں destroy کر دیتے ہیں ختم کرتے ہیں آپ کی faculty جو ہے سوچنے کی سمجھنے کی اسے آپ مار دیتے ہو چھوٹے بچے ہیں نا امریکہ میں تو یہ ایک کہانی پڑھتے تھے ایک کہانی تھی red riding hood کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں بچپن میں کہانی پڑھی red riding hood کی کہانی میں ہمیں جو کہانی بتائی گئی تھی جو یا جو جیسے ہماری miss نے ہمیں کلاس میں پڑھائی وہ یہ تھی کہ red riding hood یوں جا رہی ہے پھر ایک wolf آتا ہے اور اس کی دادی کو اس پہ حملہ کرتا ہے اور دادی کو کھا جاتا ہے پھر ایک آدمی کارپینٹر ہے ایک آدمی لکڑھا رہا وہ اپنے کلھاڑے کے ساتھ کلھاڑے کے ساتھ آتا ہے اور آ کے wolf کو مارتا ہے اور اس کا پیٹ چاک چاک کرتا ہے اس میں سے دادی زندہ برامد ہو جاتی یہ کہانی red riding hood کی ہم سکولوں میں جب پڑھتے انہوں نے اپنی سکول کی ان بچوں کی جو کتاب ہے اس کو بھی چینج کیا کہ یہ ایک unrealistic سوچ بچے کو چھوٹے یعنی ایک impressionable age میں آپ چھوٹے بچے کو unrealistic سوچ اگر دوگے بڑے ہو کر اس کے اندر scientific thinking پیدا ہی نہیں ہوگی یہ faculty ہے آپ کے brain کی law of cause and effect اسی کو عقل کہتے ہیں شعور کہتے ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے there is a cause جب آپ law of cause and effect کو ختم کر دیتے ہو اپنی سوچ سے اور دنیا کے تمام مذاہب اسی قسم کی magical beliefs کی کہانیوں کے اوپر مبنی ہیں جو mis interpretations اور mis translations پر مبنی ہیں اور کتابوں کی بھی اور تعلیمات کی بھی اور خود اسلام کی بھی ہماری مسلمانوں کی غنیمت ہے ہمارے پاس کہ ہمیں وہ original تعلیم جو اس عہد کی چیز کی تھی یعنی جس کو تذکرہ کہتے ہیں memo ours کہتے ہیں record کہتے ہیں وہ اس عہد کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا کاتبین نے اسے لکھا چلتا آیا اب قومیں پھر اس کے بعد اس کو غور سے فکر سے دیکھتی ہیں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو قائم کیا گورنمنٹ کے کیسے قائم کی قانون کیا تھے بغیرہ بغیرہ اسی میں ذکر ہے کہ کیسے انہوں نے سرمایہ داروں کو ان پر حملہ کیا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے لیڈر نے کس طریقے سے ان اصحاب الفیل یہ کون تھے یہ بڑے بڑے آپ کے آج بھی آپ کو اگر اصحاب الفیل پوچھنا ہے کہ کون ہے آپ کے پاکستان کے اندر اصحاب الفیل ہیں جنہوں نے جی ایش کیو پہ قبضہ کیا ہوا ہے جنہوں نے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے اٹھے اور پھر انہوں نے جا کر کہا تم نے پھر ہم نے کیا کیا ہم نے ان پہ پتھراؤ کیا ہم نے ان پہ پتھراؤ کیا اور اور اتنے پتھراؤ کیا کہ ان کو مار مار کے بھوس بنا دیا غریبوں کے پاس یہ پتھر ہی ہتھیار تھا اس زمانے میں آج جو ہے وہ پتھر گولیوں کی فارم میں آپ اگر یہ تعلیم صحیح دیں تو اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان سے نجات حاصل کی تھی ان اصحاب الفیل سے اور یہ طاقتور لوگوں سے لیکن ہمیں جو چیز بتائی گئی وہ ساری کی ساری یکسر مخالف ہے اس چیز کے جو چیز سر اکل کے پیمانے پہ پوری نہیں اترتی وہ آپ اس کو رٹوا تو لیں گے بچے سے لیکن بچہ اس کو ترک کر دے گا آج آپ ملک پاکستان میں کبھی کوئی ایک آدمی یہ کہتا ہے اسلامی نظام تو وہ یہ اٹھ کے کھڑے ہو کے میرے سامنے بتا بھی دے بتا ہی دے کہ اسلامی نظام سے اس کی مراد کیا ہے کیا چیزیں جی جوکٹر صاحب آپ یہ دیکھیں جوکٹر صاحب یہ دیکھیں آپ آپ دیکھیں نا میں آگے بھی چلوں گا لیکن آیت نمبر چار آپ دیکھیں آپ صورت بکرا کا ذکر کر رہے تھا اس کا ترجمہ یہی تھا نا کہ پچھلی پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انبیاء علیہ السلام پر آہ نازل ہوئیں وہ سب سچی ہیں وہ اب اپنی اصلی شکل میں دنیا میں باقی نہیں رہی ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں صرف قرآن شریف آپ کا یہ درد دیتا ہے دوسری بات ابھی آپ کر رہے تھے کہ تحقیق سوچ ایک سوچ آپ دیکھیں قرآن شریف کے میں جو بتایا گیا یہ سب وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ کی طرف سے جو وہی نازل ہوتی تھی یہ وہی ہیں ٹھیک ہے یہ اللہ کا فرمان ہے اللہ کا یہ کسی ذہنی انسان کی تخلیق نہیں ہے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کی تخلیق نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے وہ ضابطہ حیات ہے آپ یہ دیکھیں جو اس سوچ سے آگے بڑھتے ہیں نا لوگ کہ تحقیق کرتے ہیں جی مرنے کے بعد کیا ہوگا ہمیں مرنے کے بعد درست ملتا ہے وہ ہمیں قرآن شریف سے ملتا ہے اپنے دین سے ملتا ہے کہ آگے کیا ہوگا اگر ہم سوچیں جی کسی نے مر کے تو نہیں دیکھا کوئی مر کر زندہ ہوتا نہیں ہوا کہ اس نے بتایا ہوگے مرنے کے بعد یہ ہوگا وہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں ایتھیسٹ یہ سوچتے ہیں مر گئے ختم جی جسم فانی ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں کہیں رکنا ہے ڈاکٹسر قرآن شریف جو ہے جو مکمل ذاپچہ یاد ہے ہم نے اسی علم کو جو ہے نا آگے لے کے چلنا ہے اس میں جو ہدایات ہیں ان کو لے کے ہم نے چلنا ہے اپنی خامیوں کو دور کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں توبہ ناؤزباللہ ہمیں ایسا وہ نہیں کہنا کہ قرآن شریف میں جو ہے اس کو آپ دیکھیں شوری نظام کیا ہے کہ آپ کو اگر مذہبی طور پر کوئی مسئلہ کا حل نہیں ملتا تو اس دور حاضر کے علماء دین مفتی ان کو بٹھا کر جو ہے مسئلہ پر غور و غوث کیا جائے تب وہ کہیں گے تو وہ مسئلہ کا حل ہوگا ٹھیک ہے نا یہ باقی یہ مدرس سے یہ میں خود ہی یقین نہیں رکھتا ہوں جو خاور صاحب نے کہا ہے یہ مدرس سے بیٹھے ہیں یہ مولوی بیٹھے ہیں یہ سارے الڈے سیدھے کام کرنا لے بیٹھے ہیں ان کو میں عالم دین وغیرہ نہیں مانتا ہوں میں تو اگر روشنی لیتا ہوں تو قرآن شریف سے لیتا ہوں میرے گھر میں تفیم القرآن اور ترجمہ قرآن شریف موجود ہے اگر مجھے کہیں پہ غلطی ہوتی ہے تو میں ان سے لیتا ہوں اور یہ وہ کتابیں ہیں جن کو مستند قرار دیا گیا ہے آپ کے خانہ کعبہ شریف پہ جو آپ کے جو وہاں پہ بیٹھے علماء آپ کے مفتی کرام بیٹھے ہیں اور مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں باقاعدہ ان کی تصدیق شدہ ان میں زبرتی رتی برابر بھی غلطیوں کا امکان نہیں ہے ڈاکسا شکریہ نہیں آپ نے فاروق صاحب وہ جو آپ سمجھے غلط میرے مطلق سمجھے میں نے کہا ہے کہ فارگر تحصیل جو ہے فارز ایمپل جو ہے مدینہ یونیورسٹی ہو یا اسلام ایک ایسی یونیورسٹی ہو وہاں سے عالم جو فارگر تحصیل ہو ان کو مستند کیا جائے اور ان کے رولز کیا جائے میرے جیسا بندہ آپ جیسا بندہ یا کوئی اور جو ہو جس کو دین کا پتہ ہی نہ ہو وہ اگر فتوے بانتا پھرے گا تو اس سے مذہب جو ہے نا وہ اس کا نہیں ہوگا آج کی ڈسکشن جو ہے بڑی فروٹ فور رہی بڑی اچھی ڈسکشن تھی یقینی طور پہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی ایک اسلامی تاریخ کے کی روشنی میں یہ آج کا ہماری جو محفل تھی ہماری جو بیٹھک تھی اور خاص طور پہ ڈاک صاحب کا جو رہنمائی تھی آج ان سے ان کی لیڈرانہ جو صلاحیت ہی تھی آج جو ہے ہم نے یقینی طور پہ بہت سی چیزیں گین کی ہوگی ہمارے ناظرین نے بھی ہم یہ سلسلہ جو ہے ہم یہ سلسلہ جاری رکھے گے چونکہ وقت کی ہمیشہ کمیہ آجاتی ہے اور اس طرح کے معاملات میں یہ ہے کہ دل تو چاہتا ہے کہ ڈاک صاحب کی جو محفل جو ہیلس میں بیٹھے رہے ہیں اور یہ باتوں کا سلسلہ چلتا رہے لیکن وقت جو بہت ظالم ہے انشاءاللہ خوشی کی بات یہ ہے شیئر ہے یہاں تک تو لگا لائے ہیں ہم رستے پہ زاہد کو یہاں تک تو لگا لائے ہیں ہم رستے پہ زاہد کو سمجھاتا ہوا اب تادر میخانہ آتا ہے یعنی میخانے تھا کہ سمجھاتا ہوا آتا ہے کہ یار نہیں 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 سو بڑی غنیمت کی بات ہے کہ عقل اور فکر کی گفتگو اس بات کے بارے میں بات ہو رہی ہے ہو رہی ہے these discussions need to happen we need to talk and listeners need to listen so بہت اچھی بات ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ مسلمانوں کو اللہ عقل دے شعور دے سوچنے کی توفیق دے ایک ایک دو دو کر کے کھڑے ہو جائیں اور سوچیں کہ ان کے اوپر یہ جو آفات آتی ہیں عذاب آیا ہوا ہے صبح و شام جس انداز سے اس کی وجہ کیا ہے اور وہ کونسی قومیں ہیں جن پر یہ عذاب نہیں ہے سو اور let us see کہ ان کی سوچ کیا ہے یہی ان کی فکر کیا ہے what is the reason why they are so successful so یہ اسی چیز پہ میں غور صاحب بہت مشکور ہوں آپ کا بہت 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 رہنمائی ہم آپ کے لئے نہیں میرا 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 بھی ایک چین سن لیں اس کے پاس آپ کو اس کر دی دیے گا ڈاک صاحب کو آپ نے پورا موقع دیا ڈاک صاحب آپ کی نظر دیکھیں حیاء نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی حیاء نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے جوانی تیری رہے بے داغ خدا کرے کہ گزری ہوئی جوانی پہ بھی کوئی داغ نہ ہوتے رہے شکریہ میرے تجھی بے داغ ہیں مانندے سہر میری جوانی اللہ کی فضل و کرم سے ماشاءاللہ میرا بھی داغ صاحب کی جوانی پہ کیا داغ آگیا نہیں باچہ حسن بول رہا اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا حسن بول رہا ہے ان کا ماشاءاللہ ڈاک صاحب کا لیکن انہوں نے اپنے دامن کو بڑا پاک باز رکھا ہے اور کوئی داغ نہیں ہے ان کے دامن پہ نہیں ایسا نہیں ہے وہ کہتا ہے فیض صاحب ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت ندامت نہیں ہے کسی بھی چیز پہ کسی بھی چیز پہ اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے ایک لرننگ کے پروسس میں زندگی گزاری ہے اور اس نور کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں ایک ہی چیز ہے تفک کرو سوچو 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 تنک تنک بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا ہمیں جائن کرنے کا ہم انشاءاللہ بہت شکریہ فاروق نصیم صاحب بہت شکریہ شکریہ نہیں آپ کا بھی کوئی غلطی ہوئی تو معافی نہیں نہیں مجھے برداشت کرنے کا بہت شکریہ اس لیے کہ میری گفتگو میری گفتگو جو ہے ایک بار سننے کے بعد پھر بار بار زائیکوز برین میں وہ چیز آتی ہے دن پھر نیندیں اڑا دیتی ہیں میری گفتگو نہیں ہم بہت سیکھتے ہیں آپ تو بہت سیکھتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ ہی ڈاک صاحب کے بخش دو گر خطا کرے کوئی اپنا خیر رکھئے گا اگلے جمعے کو پھر ہم حاضر ہوں گے ڈاک صاحب کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان پائندہ اللہ حافظ